میرے آمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جہتا مجھے سرکارن کا جانی نہ دیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں بزرگوں سے ہم ایک جملہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جمعرات بھری مراد جمعرات کو مرادیں بھری جاتی ہیں ہمارے سادزہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ جو بڑی بوڑیوں کی بزرگوں کی جو کہاوتیں ہوتی ہیں ان میں اکثر کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے ریلیونٹ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سے اب یہ جمعرات بھری مراد جو کہا جاتا ہے اب میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں روایت میں آتا ہے کہ جمعرات کو مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں یعنی جمعرات کو دعا مانگیں تو وہ رد نہیں ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے مراد بھر جاتی ہے تو یہ رات بڑی سپیشل ہے جو جمعرات کی رات ہے نا سبحان اللہ خاص رحمتِ الٰہی کے نزول کی رات ہے اور جمعرات کی رات اور جمعہ کا دن یہ سپیشل درودِ پاک پڑھنے کا وقت ہے خاص درودِ پاک پڑھنے کا وقت ہے حدیثِ پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے اور دنوں میں جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو فرشتے وہ درود مجھ تک پہنچاتے ہیں لیکن اگر جمعہ کا دن آتا ہے اور میرا کوئی امتی درود پڑھتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں بن نفسِ نفیس میں خود درود سنتا یعنی ڈائریکٹ کنیکشن ہو جاتا ہے جمعہ کا دن آجائے جمعہ رات کی رات آجائے ایک اور حدیثِ پاک ہے کہ جب جمعہ رات کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جن کی سپیشل ڈیوٹی لگائی جاتی ہے جن کے پاس سونے کے پین ہوتے ہیں چاندی کے ورک چاندی کے کلم ہوتے ہیں اور وہ درودِ پاک جمعہ رات کو جو درود پڑھتا ہے وہ درود پڑھنے والے کا درود لکھنے کے لیے نازل ہوتے ہیں جمعہ کا دن تو اتنا مبارک ہے کہ احادیث کا مضمون ہے کہ جو جمعہ کے دن دو سو بار درودِ پاک پڑھے اس کے دو سو برس کے گناہ مٹا دیا جاتے ہیں تو اب یہ سیزن ہے یعنی دوسرے لفظوں میں جمعہ رات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب تک بلکل خاص درود پڑھنے کا سیزن ہے تو ہمیں چاہیے کسرت کے ساتھ درودِ پاک پڑھیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسرت کے ساتھ درودِ پاک پڑھنے والوں میں شامل فرمائے محبت کے ساتھ باعوازِ بلند درودِ پاک پڑھنے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم آج جو ہمارے بیان کا موضوع ہے بہتا دلچسپ ہے آج کل ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے ایک بحث ہوتی ہے ایک کلام ہوتا ہے کہ جناب خوش نصیب کون ہے ہر انسان نے اپنے ذہن میں خوش نصیب ہونے کا ایک فارمولا سیٹ کیا ہوا ہے کوئی سمجھتا ہے کہ جناب جو بہت پیسے والا ہے وہ خوش نصیب ہے کوئی سمجھتا ہے کہ جس کی بڑا کاروبار فیکٹری گاڑیاں نوکر چاکر وہ بڑا خوش نصیب ہے کسی کو جناب شہرت کی بہت شوق ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جو دنیا بر میں مشہور ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے کوئی کہتا ہے جس کے پاس پاور ہے نا جس کا آرڈر چلتا ہے جس کی سائن سے کام ہوتے ہیں جس کی آگے پیچھے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں وہ خوش نصیب ہے آج کل کے نوجوانوں کو سپورٹس کا بڑا شوق ہے تو شاید وہ کسی سپورٹسمن کو دیکھ کر سمجھتے ہوں گے کہ وہ خوش نصیب ہے کہ کتنا پاپولر ہو گیا کتنا زبردست بیٹسمن ہے کتنا زبردست باولر ہے اور جناب کتنی دنیا میں اس کے چاہنے والے اتنے ملین اس کے فالوورز بدقسمتی یہ ہے کہ کئی مسلمان فلمیں گانے باجے ڈرامیں اس کے شوقین ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کسی اداکار کو کسی دنیا کے جس کو آپ کہیے کہ ایکٹر کو سنگر کو خوش نصیب سمجھتے ہو کہ کتنے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں زندگی میں ہر بندہ اپنا ایک گول سیٹ کرتا ایک ٹارگٹ سیٹ کرتا یہ کتنا خوش نصیب ہے میں کب ایسا بنوں گا ٹھیک ہے نا آج مختصر سے بیان میں میں اور آپ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دراصل خوش نصیب ہے کون خوش نصیب کون ہے اگر مجھے اور آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ خوش نصیب کون ہے تو پھر بندہ اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے نا اور میں آج آپ کو ان خوش نصیبوں کے بارے میں بتاؤں گا جس کو اللہ نے کلام پاک میں اور میرے آقا نے احادیث میں خوش قسمت قرار دیا ہے کامیاب قرار دیا ہے دیکھیں دنیا جس نے بنائی ہے وہ بتائے گا نا خوش نصیب کون ہے کامیاب کون ہے سیکسسفل کون ہے تو قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں سمجھیں گے اور مزے کی بات یہ ہے جن خوش نصیب لوگوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے ایچ ان ایوری بڈی ہم سارے ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر آج میں کہتا جناب خوش نصیب تو وہ ہے جس کا اپنا ہوائی جہاز ہے سارے ہم لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ خوش نصیب ہے میں تو بنی نہیں سکتا خوش نصیب وہ ہے جناب جو عربو پتی ہے ہم کہیں ٹھیک ہے جناب میں نوکری والا آدمی میں تو خوش نصیب بن نہیں سکتا یعنی آج ان خوش نصیبوں کی بات ہوگی جن کو رب عزوجل نے کلام پاک میں نبی پاک نے احادیث میں کامیاب خوش نصیب لوگ قرار دیا اور مزے کی بات یہ ہے ہم سارے وہ بن بھی سکتے ہیں ایسا نہیں کہ ہم بن نہیں سکتے ہمیں کرنا کیا ہے وہ انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام کا جو سمجھانے کا انداز ہے اتنا شاندار اتنا پیارا ایسا اسلوب جو دلوں میں اتر جائے اور مدتوں یاد رہے اللہ نے ایسا کلام عطا کیا نبی پاک کو اور اس سے ہم سب کوئی ایک بات سیکھنی چاہیے جب کسی کو کوئی بات سمجھانی ہونا دل میں اتارنی ہو تو وہ ڈانٹ کر جھڑک کر مشکل الفاظ کے ذریعے ڈفکلٹ باتوں سے نہیں سمجھائی جا سکتی آسان طریقے سے کوئی واقعہ سنا کر یا کوئی مثال دے کر سمجھانی چاہیے تو انسان اس کو بہت جلدی سمجھ لیتا ہے اور سبحان اللہ نبی پاک کی باتیں کیا بات ہے میرے آقا کی باتوں کی تو کیا بات ہے سیدی آلہ حضرت فرماتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے کلام کرنے والے آئے بڑے بڑے انٹلیکچولز آئے بڑے بڑے فسیح و بلیغ آئے مگر اللہ کے حبیب کا کلام کیسا تھا پوچھو برے لی کے تاجدار سے وہ فرماتے ہیں میں نصار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں میں نصار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں آقا فرمائیں ایسا کلام ہے ہی نہیں کسی کے پاک بڑے بڑے فسہا بلغا انٹلیکچولز جب نبی پاک کے سامنے بیٹھتے اور آقا جب ان کے سامنے کلام کرتے تو ان کی حالت کیا ہوتی آلہ حضرت کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسہا عرب کے بڑے بڑے آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موں میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں حقے بکے شاکت ہو جاتے تھے جب نبی پاک کے مبارک ہوتوں سے پھول جڑتے تھے اب نبی پاک نے کیا ایگزیمپل کے ذریعے سمجھایا پیارے آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام علیہ مردوان سے ایک بار فرمایا حدیث کا مضمون ہے کہ تم جانتے ہو کہ تمہاری تمہارے اعمال اور اہل و ایال اور مال کی کیا مثال ہے ذرا سمجھئے گا بات کو ہماری زندگی میں تین چیزیں بڑی اہم ہیں ہمارا مال ہماری فیملی ہمارے اعمال ٹھیک ہے غور یہ کرنا ہے کہ ان تینوں میں ہم کس کو زیادہ ترجی دے رہے ہیں نبی پاک نے فرمایا ان تینوں چیزوں کو سمجھتے ہو تمہارے زندگی میں کیا حیثیت ہے صحابہ اکرام نے رسکی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں حضور آپ ہی بتائیے آپ ہی ڈیفائن فرمائیے اب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اہل و ایال مال اور اعمال کی مثال اس شخص کی طرح ہیں جس کے تین بھائی ہوں آپ ذرا امیجن کیجئے گا غور سے ایک بندہ ہے جس کے تین بھائی ہیں اور اب اس شخص کی موت کا وقت قریب آ گیا بالکل آخری وقت آ گیا تو تینوں بھائیوں کو بلائے اور کہے دیکھو تم میری حالت دیکھ رہے ہو اب میرے جانے کا وقت ہے آخری سانسے ہیں بتاؤ تم میرے لئے کیا کر سکتے ہو بستر مرک پر بندہ آخری سانسے لے رہا ہے تینوں بھائیوں کو بلائے کہا کہ بتاؤ تم میرے ساتھ میرے کیا کر سکتے ہو میرے لئے کیا ہیلپ کر سکتے ہو تو ایک بھائی کہے کہ میں تو تمہارے لئے اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہاری تیمارداری کروں تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری حاجتیں پوری کروں جب تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہیں غسل دیکھ کر کفن پہناوں اور لوگوں کے ساتھ مل کر تمہارا جنازہ اٹھاؤں تمہارے جنازے کو کاندھا بھی دوں اور اس کے بعد تمہارے بارے میں کوئی شخص پوچھے گا تو میں کہوں گا اچھا آدمی تھا بھلا آدمی تھا پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو بھائی ہے نا ایسا بھائی جو یہ سارے کام کرے گا قبر میں اتار کر واپس آ جائے گا فرما یہ تمہاری فیملی ہے یہ تمہارے اہل و ایال ہیں ایسا ہی ہے نا گھر والے کیا کرتے ہیں ہمارے مرنے کے بعد ہمارے گھر والے کیا کریں گے بیمار پڑ گئے تو علاج کرائیں گے تھوڑی تیمارداری کریں گے انتقال ہو گیا تو جنازہ پڑھیں گے قبر میں اتاریں گے اس کے بعد گھر والے فارغ فنش ہو سکتا ہے دعا کر لیں کسی کے بارے میں ہمارے بارے میں اچھے الفاظ کہہ دیں دوسرا بھائی وہ شخص سے کہتا ہے کہ میں جو ہے میری حالت دیکھ رہے تم کیا کروگے دوسرے بھائی سے وہ شخص سوال کرتا ہے تو کہتا ہے میں تو جب تک تم زندہ ہو تمہارے ساتھ ہوں جیسے ہی تم دنیا سے جدہ ہوئے تمہارے میرے راستے الگ الگ نبی پاک نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ یہ بھائی کیسا ہے فرما اس بھائی میں بھی کوئی بھلائی نہیں ہے یہ تو مرنے کے بعد ہی الگ ہو جائے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا سمجھ لو یہ تمہارا مال ہے ادھر آنکھیں بند ہوئیں مال کس کا ہو جاتا ہے میت کا یا وارسو کا مرتے ہی مال تو رہی نہیں نا میرا آپ سمجھیں بات کو اس مال کے لیے جس کے لیے صبح و شام کوشش ہو رہی ہے روز نوٹے گنتے ہیں روز بینک اکاؤنٹ میں بیلنس معلوم کرتے ہیں روز جہاں تکیہ کے نیچے یہ قبر میں پیسے چھپائیں اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ پیسے ادھر ہماری آنکھیں بند ہوئیں ہیں پیسے قبر میں آئیں گے کسی قبر میں دیکھیے تجوری کفن میں کوئی جیب نہیں نا تو آقا نے فرمایا یہ بھائی جو مرنے کے بعد الگ ہو جائے گا یہ تمہارا مال ہے تیسرے بھائی کو وہ شخص بلاتا ہے کہتا ہے بتاؤ میری حالت تم دیکھ رہے ہو تم میری کیا مدد کر سکتے ہو اب وہ بھائی کہے کہ میں تو قبر میں بھی تمہارے ساتھ آؤں گا ادھر بھی تمہیں دلاسہ دوں گا تمہارے لیے روشنی کا سامان کروں گا جب میزان عمل پر قیامت کے دن تمہارے آمال نامیں تولے جائیں گے میں تمہارے آمال نامیں میں نیکیوں کے پلڑے پر تمہارے آمال نامیں کو وزندار کروں گا آقا نے اب صحابہ سے کہا بتاؤ یہ بھائی کیسا ہے کہا حضور یہ تو زبردست ہے مرنے کے بعد قبر میں بھی آئے گا روشنی بھی کرے گا دل بھی پہلائے گا قیامت کے دل بھی کام آئے گا سب سے بہترین بھائی تو یہ ہے آقا نے فرمایا یہ تمہارا عمل ہے صرف عمل ساتھ جائے گا عمل کام آئیں گے یہ تمہارا بہترین دوست ہے پھر بیٹھ اسلامی بھائیو یہ ایک حدیث ہے نبی پاک نے کس لوجیکل انداز میں کس خوبصورت انداز میں زندگی ان تین چیزوں کے گردی گھوم رہی ہے ہم یا تو فیملی کے لیے جی رہے ہیں یا پیسے کے لیے جی رہے ہیں اچھے لوگ کچھ نہ کچھ نیک عمل کر لیتے ہیں اب صرف آج یہ غور کر لیں خوش نصیب کون ہے زیادہ مال والا بڑی فیملی والا زیادہ آمال والا بیسائیڈ خود کیجئے کسی کی گاڑی دیکھ کر کسی کا بنگلہ دیکھ کر کسی کی شہرت دیکھ کر کسی کی خوبصورتی دیکھ کر کسی کا اروج دیکھ کر کسی کی پاپولارٹی دیکھ کر دل میں یہ خیال آتا ہے یا یہ کتنا آگے بڑھ گیا میں پیچھے رہ گیا لیکن اگر یہ آگے بڑھنے والا آمال میں خالی ہے تو مرنے کے بعد قبر میں کونسا سرٹیفیکیٹ کام آئے گا قبر میں کونسا عوضہ کام آئے گا قبر میں کتنی گاڑیاں پارک کر لے گا قبر میں کتنے ملازم آئیں گے آنکھیں بند ہوتے ہی جتنے پیسے جتنی مال و دولت جتنی پراپرٹی ہے یہ پیچھے رہ گئی اور اب لوگ پتہ ہی جملہ کہتے ہیں پیچھے کیا چھوڑا مرنے کے بعد جو ہے نا میری آپ کی آئیڈنٹیفیکیشن بھی ختم ہو جاتی ہے یہ نہیں کہتے یعنی اگر میرا انتقال ہو گیا تو کوئی یہ نہیں کہے گا عبدالحبیب نے پیچھے کیا چھوڑا مرہوم نے پیچھے کیا چھوڑا میت کب آئے گی جنازہ کدھر رکھا ہے نام ہی چلا گیا ارے بھائی سانسے تھی تو بندے کا نام عبدالحبیب تھا ادھر آنکھیں بند ہوئی نام ہی تبدیل ہو گیا میت جنازہ مرہوم یہ حیثیتیں میری اور آپ کی سمجھو نا چارے پیسے ساری شہرت ساری دولت اب ورسے میں تقسیم ہوگی علماء کہتے ہیں بندے کا انتقال ہو نا تو خرشتے دار خاندان والے پوچھتے مرہوم نے پیچھے کیا چھوڑا مگر فرشتے پوچھتے ہیں مرہوم نے آگے کیا بھیجا ہے بسکلی پیسہ مال دولت وہ ہے جو آگے بھیجا ہے سجدے کر کے عبادت کر کے نمازیں پڑھ کے روزے رکھ کے صدقہ و خیرات کر کے اچھے عامال کر کے جو عامال جمع کی ہے نا وہ سارے عامال قبر میں کام آئیں گے مگر صبح سے شام تک شام سے پھر اگلی صبح تک ایک ہی فکر ہے فیملی کا خیال رکھنا ہے بچوں کا خیال رکھنا ہے پیسے کمانے ہیں مستقبل بہتر کرنا ہے میں نہیں کہتا پیسے نہ کمائیں اسلام یہ نہیں کہتا انہیں مال نہ کمائیں اسلام یہ نہیں کہتا فیملی کی فکر نہ کریں لیکن حلال کمائیں جائز طریقے سے فیملی کی خدمت کریں کمانے کا بھی ثواب ملے گا فیملی کی خدمت کا ثواب بھی ملے گا لیکن ساتھ ساتھ آخرت کا خزانہ آخرت کا مال آخرت پہ کام آنے والا کام بھی کرتے چلے جائیں ایسا نہیں ہوگا یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں ڈبل ڈیوٹی کرتا ہوں ایسے میری نظروں میں بھی ہیں آپ میں سے بھی ہوں گے جو بچارے دوپیر صبح بھی کام کرتے ہیں رات بھی کام کرتے ہیں کیوں فیملی کو سپورٹ کرنا ہے جائز ہے حلال ہے کیجئے مگر تم پندرہ گھنٹے دنیا کے لیے کام کرتے ہو آخرت کے لیے کب کرو گے ایک گھنٹہ تو دے دو پانچ نمازے تو پڑھ لو سچ تو بول لو حرام سے تو بچ جاؤ آپ کی جاب پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا آپ کی نمازیں پڑھنے سے حلال کام کرنے سے مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ فکر ہی نہیں ہے نا پریورٹی ہی نہیں ہے ترجی ہی نہیں ہے اچانک بندہ تھک کر بڑا ہو کر جب بیٹھ جاتا ہے پھر اسے خیال آتا ہے کہ ساری زندگی میں آخرت کے لیے کیا کیا میں کئی بار یہ مثال دیا کرتا ہوں ہمیں ہمارے موبائل پہ آج کل ایک میسیج آتا ہے کہ جناب آپ کا ڈیٹا ختم ہونے والا ہے آپ کے پیسے موبائل کے ختم ہونے والے ہیں اسی پرسنٹ آپ نے یوز کر لیا ہے جلدی سے پیسے ڈلوا لیں آتا ہے میسیج پھر ایک دو دن بعد آتا ہے نوے پرسنٹ یوز ہو گئے ہیں آپ پیسے ڈلوا لیں ہم کسی سے ترقیب بنا کر اپنے موبائل میں کارڈ ڈلوا لیتے ہیں مگر یاد رکھیے مرنے سے پہلے کوئی میسیج نہیں آئے گا کہ جناب اسی فیصد زندگی ہو گئی ہے اب بیس فیصد رہ گئی ہے اب توبہ کر لو اب نمازیں پڑھ لو ارے جناب اب نائنٹی پرسنٹ یوز ہو گئی ہے اب مسجد میں ٹھکانہ بنا لو بھائی تین دن رہ گئے ہیں اب جا کر سجدے کر لو اللہ سے معافی مانگ لو آخری دن آ گیا ہے کل موت آنے والی ہے آج پورا دن اللہ کے گھر میں گزار لو کوئی میسیج نہیں آتا صبح و صحت مند اچھے طریقے سے بندہ گھر سے نکلتا ہے بتا کے جاتا ہے کہ رات کو آؤں گا یہ والا کھانا بنانا مگر رات بندہ نہیں آتا اس کا جنازہ آتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہمارے سامنے آمنے سامنے ہو رہا ہے تیار کوئی نہیں سمجھنے کے لیے اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیو خوش قسمتی کیا ہے فورچنٹ کون ہے کامیاب وہ ہے جو اللہ کو راضی کر کے دنیا سے گیا جس کے لیے جنت تیار ہے جس کی قبر جنت کا باغ بننی ہے ایمان سلامت لے کر جو قبر میں چلا گیا اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے کیونکہ اب شیطان ایمان چھین نہیں سکے گا اب وہ جنت کی عبدی نعمتیں لوٹے گا یہ خوش قسمتیاں کسے پتا ہیں ان خوش قسمت لوگوں میں جانے کے لیے کون کوشش کر رہا ہے سنو سنو قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے اب میں آپ کو چند قرآن پاک کی آیتیں بتاتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کتنے بڑے انعام کا اعلان کر رہا ہے سنو قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے اعلمو انم الحیات الدنیا لعبن واللہون وزینتم وتفاخرن بینکم وتکاخرن فی الاموال والاولاد جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کوت اور زینت اور آپس میں فقر و غرور کرنا اور مالوں اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے زندگی بھی ہی تو ہو رہا ہے اس سے آگے بڑھ جاؤں پیسے میں آگے بڑھ جاؤں فیملی میں آگے بڑھ جاؤں زیور زیادہ ہو جائیں گھر بڑا بن جائے اسی کامپیٹیشن میں لائف گزر رہی ہے اللہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ سنو دنیا کیا ہے اللہ فرماتا ہے اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے یہ دھوکہ ہے یہ نظر آتا ہے بچتا کچھ نہیں سب ادھر رہ جائے گا اور ہم اکیلے چلے جائیں گے اللہ کرے کہ آخرت کی زندگی کو ہم حقیقت مانیں اور اس کی تیاری میں اپنا وقت دینا شروع کر دیں اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سنو حقیقی خوش نصیب کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بڑے ایوورڈ کتنے بڑے انام کا اعلان فرماتا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں رشاد فرماتا ہے وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِمٍ مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اللہ فرماتا ہے جو حکم مانے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا انام کیا ملے گا اللہ فرماتا ہے اسے باغوں میں اللہ لے جائے گا اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہر رمان ہمیشہ ان میں رہیں گے اور یہی بڑی کامیابی ہے یہی ہے بڑی کامیابی کامیابی کونسی ہے اللہ راضی ہو جائے اللہ کے رسول راضی ہو جائے ایک اور جگہ قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے کیا آیت ہے اللہ کی قسم کبال کا ذکر ہے اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَا عَنِنْ نَارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازِ اللہ فرماتا ہے جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا وہ کامیاب ہو گیا وہ کچھ نصیب ہے جو آگ سے بچا لیا گیا اے بڑے بڑے گھروں میں رہنے والوں اے بڑے بڑے عہدوں پر جینے والوں اے دنیا کے عیش کرنے والوں میں آپ سے پوچھتا ہوں دنیا کی تمہارے پاس ساری نعمتیں ہیں اور کبر میں آگ تیار ہے بتاؤ یہ خوش نصیب ہے جس بیڈروم میں آپ سوتے ہیں وہاں گرمی نہ لگے بستر نرم ہو سردیوں میں بلیک کٹ چاہیے گرمیوں میں پنکہ زیادہ پیسے آ جائے تو ایسی چاہیے جہاں سات آٹھ گھنٹے سونا ہے وہ بستر اچھا چاہیے جہاں قیامت تک سونا ہے اگر اس کبر میں ساپ آگئے تو کیا یہ خوش تصیبی ہے سوچو نا فلاں کمپنی کا بولٹی فوم چاہیے فلاں کمپنی کا تکیہ چاہیے فلاں جگہ کا سوفٹ بستر چاہیے کیوں ذرا آرام دے نیند چاہیے اجھے تمہیں سات آٹھ گھنٹے کی نیند کے لیے اتنی فکر کرتے ہو جس کبر میں جانا ہے سونگا سنو اللہ کیا فرماتا ہے کامیاب کون ہے کون ہے خوش نصیب اللہ فرماتا ہے جس کو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ مراد کو پہنچا ذرا سوچو تصور کرو خوش نصیب لوگوں کے بارے میں سوچتے ہونا قیامت کا دن ہوگا زمین تاموے کی ہوگی سورج سوا میل پر ہوگا پیاس سے زبانیں باہر آئے بھی ہوں گی پسینے میں لوگ دبکیاں خا رہے ہوں گے اور جب ادھر اعلان ہوگا کہ فلان 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 جائیں جنت کے اندر بتاؤ وہ کیسی خوش نصیبی ہوگی وہ کیسا اعلان ہوگا وہ کتنے کامیاب لوگ ہوں گے کبھی سوچا کہ قیامت کے دن جب جنت میں جانے والوں کا اعلان ہو تو اس میں میں بھی شامل ہوں اس کا طریقہ کیا ہے اس میں کیسے میرا نام آ سکتا ہے فلاں کمپنی میں نام آ جائے فلاں اسکیم میں نام آ جائے فلاں ملک کا ویزہ مل جائے فلاں جگہ پر انٹرویو پاس ہو جائے اس کی فکر ہے قیامت کے دن نام آ جائے قیامت کے دن پکارا جائے کہ فلاں فلاں جنت میں جاؤ اللہ کرے کہ ان خوش نصیبوں میں ہمارا نام شامل ہو جائے اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں سنو آج لوگ کہتے ہیں فلاں کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے اور اپنا چہرہ خوبصورت بنانے کے لیے لوگ بڑی کریمیں لگاتے ہیں فیشیل کرتے ہیں بڑا خیال کرتے ہیں جس بیچارے کا رنگ تھوڑا سا کمزور ہو وہ یہی سوچتا رہتا یہ خوبصورت میں تو ساملہ سا میں تو بنی نہیں سکا اسی چکر میں احساس کمدری کا شکار ہو جاتا ہے مجھے بتاؤ آج دنیا کی تھوڑی سی زندگی جس کے بھی چہرہ خوبصورت ہے نا بڑاپے میں جاکہ نہیں بچتا چند سالوں کیلئے ہی خوبصورتی ملتی ہے کبھی خوبصورتی پر تکبر مت کرنا اللہ نے اچھا چہرہ دیا اس کا شکر ادا کرنا مگر میں آپ کو صحیح بتاؤں اصل خوش قسمت وہ ہے جس کا چہرہ قیامت کے دن چمکے گا جس کا چہرہ قیامت کے دن روشن ہوگا یاد رہے اس دن کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے کالے ہو جائیں گے بتاؤ مجھے جس کا دنیا میں چہرہ خوبصورت ہے اگر خدا نہ خاصتہ قیامت میں چہرہ سیاہ ہو گیا تو یہ خوش قسمت ہی ہے واللہ خوش قسمت وہ ہے جس کا چہرہ قیامت کے دن چمکتا ہوگا میں بتاتا ہوں اللہ کا کلام بتائے گا کہ کون ہوں گے جن کا چہرہ قیامت کے دن چمکے گا اللہ قرآن میں فرماتا ہے کتنے ہی مو اس دن چین میں ہیں اپنی کوشش پر راضی بلند باغ میں سکون والے چہرے ہوں گے قیامت کے دن کیوں اللہ کو راضی کر کے آئے ہوں گے نمازیں پڑھ کر آئے ہوں گے روزے رکھ کر آئے ہوں گے حلال کما کر آئے ہوں گے حرام سے بچ کر آئے ہوں گے اس دن پر سکون ہوں گے چمکتے چہرے ہوں گے سنو سنو سورہ عباس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور کتنے موں پر اس دن گرد پڑی ہوگی اُن پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی چہرے سیاہ ہو جائیں گے یہ وہی ہیں کافر بدکار سوچو کہیں اُن میں ہم تو شامل نہ ہوں گے آج دنیا میں چہرہ اچھا بن جائے سمجھتے ہو یہ خوبصورت ہے خدا کی قسم خوبصورت وہ ہے جس کا چہرہ قیامت کے دن چمکدار ہوگا آج میں آپ کو بتاتا ہوں آج ہم کہتے ہیں یار جس کا اکاؤنٹ ہے نا اکاؤنٹ بھرا ہوا ہو جس کے حساب کتاب بہت زیادہ ہوں جس کے پاس بہت زبردست جس کا لیجر بڑا زبردست ہو اکاؤنٹس بڑے اچھے ہوں وہ بڑا خوش نصیب ہے آؤ میں بتاتا ہوں قیامت کے دن کون خوش نصیب ہوگا مجھے اور آپ کو قیامت کے دن ایک ایک ریجسٹر دیا جائے گا جس کو کہا جاتا ہے نامہ اعمال آپ کو بتا ہے اس کو اس کو دینے کے دو طریقے ہوں گے قیامت کے دن جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے جن سے اللہ راضی ہوگا ان کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور جو اللہ کے نام فرمان ہوں گے جن سے اللہ ناراض ہوگا ان کی پیٹ توڑ کر بائیں ہاتھ میں ان کے نامہ اعمال دیا جائے گا بتاؤ کون خوش نصیب ہے آج جس کے اکاؤنٹ بھرے ہیں وہ یا وہ جس کو قیامت میں سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ اس دن سارے ہی لوگ ہوں گے نا تو اس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا آج جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں مبلغین بیٹھے ہیں میرے مجھے سن رہے ہیں ایسا بھی کتابوں میں لکھا کہ وہ لوگ جو دنیا میں نیک مشہور ہوں گے ان کو مجرموں کی لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا ان کو الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا جو ان کا پیان سنکا صدر گئے ہوں گے وہ نیک بن کر سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال لیں گے مسجد کا امام بعض اوقات ایسے بھی ہوں گے کہ وہ مجرموں کی لائن میں ہوگا اور مقتدی جنتیوں کی لائن میں ہوگا باپ جہنمیوں کی لائن میں ہوگا بیٹا جنتیوں کی لائن میں ہوگا اور آ کر پوچھیں گے حضرت آپ تو اتنی نیکیوں کی باتیں کرتے تھے حضرت آپ تو ہمیں سکھاتے تھے آپ کی باتیں تو ہمیں جہنم سے بچاتی تھی آپ مجھنیوں کی لائن میں کیسے ادھر وہ کہیں گے کہ تمہیں تو کہتے تھے خود عمل نہیں کرتے تھے اس دن یہ عزتیں سب کھل جائیں گی آج دنیا میں تو کسی کو نہیں پتا نا کہ اندر کا حال کیا ہے اس دن سب کھل جانا ہے بتاؤ خوش تصیب کون ہے جس کا آج دنیا میں نام ہے یہ خوش تصیب وہ ہے جو قیامت کے دن عزتوں والا ہوگا اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ مِيَمِينِهِ سورہِ ان شکاق تیسوا پارا تو وہ جو اپنا نام آمال دہنے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں دیا جائے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا اس سے ان قریب سہل یعنی آسان حساب لیا جائے وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا اور اپنے گھر بالوں کی طرف خوشی خوشی شاد شاد پلٹے گا یہ تو ہو گیا سیدھے ہاتھ والا پھر قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ وَهْرِي اور وہ جس کا نام آمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے فَصَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وہ ان قریب موت مانگے گا قیامت کے دن بھی تمنہ کرے گا مر جاؤں ایسی زلت ایسا عذاب وَيَسْلَىٰ سَعِيرًا اور بھڑکتی آگ میں جائے گا اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا اور بے شک وہ اپنے گھر میں خوش تھا وہاں خوشیہ منا رہا تھا مغرب قیامت کے دن ظلیل اور رسوہ کر دیا جائے گا اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں آج لوگ کہتے ہیں یہ بندہ بڑا مطمئن ہے بڑا سکون میں ہے دنیا کی کوئی ٹینشن نہیں سچ بتاؤں مطمئن وہ ہوگا خوش نصیب وہ ہوگا جس کو اللہ قرآن میں کہتا ہے اے نفس مطمئن سوچو کیا میں اور اس میں آپ اس میں شامل ہوں گے کے نہیں سبحان اللہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ فجر کے اندر اے اتمنان والی جان ارجعی الى رب کی رادیت مرضی آخری وقت ہوگا اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اے اتمنان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تُو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی آئے آئے یہ کیسے خوش نصیب ہوں گے جبکہ برنے والے ہوں گے دنیا سے جانے والے ہوں گے اللہ فرمائے گا میرے بندے میری طرف لوٹا اس حال میں لوٹا کہ تُو رب سے راضی رب تجھ سے راضی سنو اس کے بعد رب کیا فرماتا ہے فَدْخُلِي فِي عِبَادِي میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا وَدْخُلِي جَنَّتِي اور میری جنت میں آ جا اللہ اللہ یہ کیسی دنیا سے رخصتی ہوگی یہ کیسا سفر ہوگا بتاؤ یہ خوش نصیب نہیں تو خوش نصیب کون ہے سنو سنو ہمارا قرآن جا بجا ہمیں بتاتا ہے دو قسم کے لوگوں کی کیٹیگری بار بار قرآن میں سمجھائی گئی ہے اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں قیامت کا نقشہ اللہ نے جا بجا قرآن میں کھیچا سمجھایا کہ سنو قیامت کے دن کیا ہوگا سورہِ زلزال سنتے ہیں اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلزَالَهَا کیا ہوگا قیامت کے دن جب زمین تھر تھرا دی جائے جیسا اس کا تھر تھرانہ ٹھہرا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَتْخَالَهَا اور زمین اپنا بوجھ باہر پھینک دے اپنے خزانے باہر رہے آئے گی ایسا زلزلہ آئے گا یاد رکھو میٹھے اسلامی بھائیوں ارتھ کو ایک زلزلہ ایک ایسا عذاب ہے یہ ایک ایسی اللہ کی قدرک کی نشانی ہے سائنس نے ترقی کی آج مارس آج بریق پر جانے کی باتیں ہو رہی ہیں مگر دنیا کا کوئی سائنس دان ایک منٹ پہلے بھی نہیں بتا سکتا کہ زلزلہ آنے والا ہے زلزلہ آ جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی یہ اللہ اپنی قدرت کے نظارے ہمیں آج بھی دکھا رہا ہے ہم کتنے بے بس ہیں کہ سالوں میں یہ امارت بنتی ہے اور زلزلہ آئے تو سیکنڈوں میں یہ امارت زمین بوس ہو جاتی ہے اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں قیامت کے دن بھی زلزلہ آئے گا کیسا زلزلہ زمین اپنے خزانے باہر انڈیل دے گی اللہ فرماتا ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا اور آدمی کہے گا اس کو کیا ہوا اس زمین کو یہ کیا ہو گیا يَوْمَئِذِن تُحَدِّسُ أَخْبَارَهَا اور اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی سنو سنو اے چھپ کر گناہ کرنے والو اے دروازے بد کر کے فلمیں ڈرامیں اور ویڈیو پر گندی چیزیں دیکھنے والو ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک ایک شہر سے دوسرے شہر جا کر گناہ کرنے والو کہ میرے بابا آپ نہیں دیکھ رہے ارے خاندان کو کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا ادھر چلتے ادھر کوئی جاننے والا نہیں يَوْمَئِذِن تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا اس دن زمین اپنی خبریں بتائے گی وہ زمین کا ٹکڑا بات کرے گا اللہ اس نے مجھ پر یہ گناہ کیا تھا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا زمین گواہی دے گی مبارک ہو ان کو جو جگہ جگہ کافلوں میں سفر کر کے نمازیں پڑھتے ہیں جگہ جگہ جا کر نیکی کی دعوت دیتے ہیں زمین گواہی دے گی یا اللہ اس ٹکڑے پر بھی اس نے سجدہ کیا تھا یہاں بیٹھ کر اس نے تلاوت کی تھی یا اللہ اس زمین کے ٹکڑے پر چلتے چلتے تیرا بندہ درود پڑھتے گیا تھا یہ زمین اچھوں کی گواہی بھی دے گی گناہوں کی بھی گواہی دے گی سنو آگے قرآن کیا کہتا ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَا لَهَا اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا ہے یَوْمَ اِذِي يَسْتُرُمْ نَاسُ أَشْتَاتَا اور اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر لِيُّ رَوْ أَعْمَالَهُمْ کیوں؟ تھا کہ اپنا کیا دکھائے جائیں اپنے عامال انہیں بتائے جائیں گے سنو اس دن کیا دیکھنا پڑ جائے گا آج بندہ کہتا ہے تھوڑی سی تو گناہ ہے چھوٹا ہی گناہ ہے نا اللہ معاف کرنے والا ہے یار چھوچھوٹی تو بولتا ہوں کاروبار میں چھوٹی سی ملاوٹی تو کرتا ہوں ارے کبھی کبھی تو فلمیں ڈرامیں دیکھتا ہوں ارے کیا ہو گیا دوستوں میں سب چلتا ہے سنو گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنے والا اللہ سورہ زلزال میں فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيْا رَحْ چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑنا نہیں چھوٹا گناہ سمجھ کر کرنا نہیں جب موقع بلے کچھ نفل پڑ لیا کرو جب موقع بلے کچھ درود پڑ لیا کرو تھوڑے پیسے جیب میں ہو کسی غریب کو مسجد کے کسی ڈبے میں ڈال دیا کرو چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اللہ فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ بِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيْا رَحْ جو ایک ذرہ پر بھلائی کرے وہ بھی اسے دیکھے گا وَمَنْ يَعْمَلْ بِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْرَيْا رَحْ اور جو ایک ذرہ پر برائی کرے اسے دیکھے گا کیسے دیکھیں گے ذرہ نہیں ہم نے تو پہاڑ جتنی برائیاں کر رکھی ہے روز گناہ روز خطائیں روز جرب کیسے جواب دیں گے قیامت کے دن خوش نصیب بننا ہے تو ایسا بنو کہ اللہ قیامت کے دن فرمائے کہ میرے بندے جنت میں چلے جا میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی سنو سنو قرآن میں ایک اور جگہ پڑو قرآن تو سمجھ آئے نا کیسا جنجوڑا گیا ہے قیامت کا نقشہ ایک اور قرآن کی صورت کھیجتی ہے نام ہے اس صورت کا صورہ ایک کارعہ علماء کہتے ہیں کارعہ قیامت ہی کا ایک دوسرا نام ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے دل دہلانے والی کیا وہ دہلانے والی وما ادراک مل کارعہ اور تم نے کیا جانا کیا دل دہلانے والی اب نقشہ بتایا جا رہا ہے کہ سنو قیامت کو کیا ہوگا اس دن لوگ کیسے ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے پتنگیں آپ نے دیکھا ہوگا بارش میں جب پتنگیں آتے ہیں کوئی ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے کوئی ادھر اڑھرا ہوتا ہے ٹکرا رہے ہوتے ہیں آپس میں نو ڈائریکشن کسی کو سمجھ نہیں پڑھ رہی کدھر جانا ہے جب قیامت تاری ہوگی تو لوگ پتنگوں کی طرح ادھر ادھر جا رہے ہوں گے یہ بڑے بڑے پہاڑ کیا ہو جائیں گے اور پہاڑ ہوگے جیسے دھنکی ہوئی اون آپ نے دیکھا ہوگا اون جب کوئی رضائی بنانے والا اون کو دھنکتا ہے تو وہ اون کس طرح اڑتی ہے فرمایا ایسے پہاڑ گالے بن کر اڑ رہے ہوں گے کتنی دہشت ہوگی اس دہشت میں کیا ہوگا حساب ہوگا اس دہشت میں ہمارے عمال دولے جائیں گے سنو جس کا بینک بیلن زیادہ ہے تم سمجھتے ہو وہ خوش نصیب ہے جس کے نوکر چاکر ہے تم سمجھتے ہو وہ خوش نصیب ہے بتاؤ جس کے بینک میں کروڑوں ہوں اور قیامت کے دن گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ خوش نصیب ہے جو تھوڑی حلال پر گزارا کرتا ہو اور قیامت کے دن نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ خوش نصیب ہے سنو اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ تو جس کی تولے بھاری ہو گئی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا فَهُوَ فِي عِيشَتِ الرَّادِيَةِ وہ تو من مانتے عیش میں ہے جنت میں جائے گا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ اور جس کی تولے ہلکی پڑ گئی نیک عمال کم گناہوں کا پلڑا زیادہ اللہ فرماتا ہے فَأُمُّهُ حَاوِيَةِ وہ تو نیچہ دکھانے والی گود میں ہے وہ کیا ہے وَمَا عَدْرَا كَبَاهِيَةِ نَارٌ حَامِيَةِ وہ بھڑکتی آگ میں جہنم میں جلایا جائے گا سوچو اس دن ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گا یا گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گا خوش نصیب کون ہے بتاؤ نا اللہ قرآن میں فرماتا ہے دو قسم کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے ایک خوش نصیب کون ہوں گے اللہ فرماتا ہے سورہ انفطار میں اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْنَعِيمِ سنو جو نیکوکار ہوں گے وہ تو جنت النعیم میں چین میں قرار میں ہوں گے اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْنَعِيمِ بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيمِ اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں سوچ لو میں اور آب کس کیٹیگری میں ہیں نعیم والی یا جحیم والی بتاؤ نا کون خوش نصیب ہے جو جنت میں داخل کیا جائے گا ہم آج دنیا کی نعمتوں دنیا کے عوضوں کو دیکھ کر دل جلاتے ہیں کیوں کسی نیک کو دیکھ کر نہیں سوچتے کہ یار یہ تحجد گزار بن گیا میں بھی بنوں گا یہ روز قرآن پڑھتا ہے میں بھی پڑھوں گا یہ کافلے میں جاتا ہے میں بھی جاؤں گا یہ دین کا کام بیان درس دیتا ہے کاروبار کے ساتھ ساتھ میں بھی کروں گا یہ صدقہ خیرات دیتا ہے میں بھی کروں گا آرے اس نیا مسجد بنائی میں بھی مسجد بناؤں گا اچھا گھر بنانے والے کو دیکھ کر تم ترستے ہو کہ میں گھر کب بناوں گا مسجد بنانے والے کو دیکھ کر کیوں نہیں سوچتے کہ میں مسجد کب بناوں گا کرنے کمپٹیشن چلنے کسی کے پیچھے تو نیک لوگوں کو دیکھیں نا کہ یہ جنت کی درب جا رہا ہے یہ تحجد گزار بن گیا ہے اس نے چہرے پہ سنت سجالی ہے اس نے گناہوں کو چھوڑ دیا ہے یہ حرام کماتا تھا حلال کمانے لگ گیا ہے اس کو دیکھ کر فکر نہیں ہوتی تمہیں بڑی گاڑی دے لینے والا دنیا گھومنے والا پیسے کمانے والے کو دیکھ کر ہی فکر شروع ہو جاتی ہے سوچئے اپنے بارے میں روز اللہ کو ناراض کرتے ہیں روز مالک کو ناراض کرتے ہیں پھر کیسے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں قیامت کا دن جنت میں جانے کا آرڈر فرمائے گا خدارہ خدارہ خوش نصیب بننا ہے تو اسی دنیا میں رہ کر جنت تیار کر لو اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں آئیے میں آپ کو یہ تو میں نے کچھ آپ کو قرآن کے ذریعے بتایا حدیث کے ذریعے بتایا کہ کامیاب اور خوش نصیب لوگ کون ہیں اب کچھ وہ باتیں بھی سن لو جن سے میں اور آپ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں حضرت سیدنا معاذ بن جبل سے حضرت سیدنا ابو عدریس خاولانی نے عرض کی اللہ پاک کی رضا کے لیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں حضرت سیدنا معاذ بن جبل نے فرمایا تمہیں مبارک ہو میں نے پیارے آقا علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کے لیے عرش کے گرد کرسیاں نصب کی جائیں گی عرش کے گرد ان کے چہرے چودوی رات کے چاند کی طرح چھمکتے ہوں گے لوگ گبراہت کا شکار ہوں گے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی لوگ خوف زدہ ہوں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا وہ رب کریم کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی اندیشہ ہے نہ کچھ غم عرش کی حضور یہ کون لوگ ہوں گے ارشاد فرمایا یہ اللہ کریم کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے والے ہوں گے سبحان اللہ قیامت کے دن چودویں رات سے زیادہ چھمکتے چہرے اللہ کے عرش کے گرد کرسیاں کوئی خوف نہیں چین اور سکون میں کام کیا کیا ہوگا آپس میں اللہ کے لیے محبت کی ہوگی اب آپ بتائیے ایک تو حقوق اللہ ہے نا نماز روزہ حج زکاة وہ بھی دینا ہے کرنا ہے مگر یہاں تو حقوق اللہ عباد کی بات ہو رہی ہے ہم کیا اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہم محبت کرتے دنیاوی غرص کے لیے میرے خاندان کا ہے میری فیملی کا ہے میرے محلے کا ہے میری برادری کا ہے یار اس سے محبت اس لیے کرتا ہوں کام آتا ہے محبت تو اللہ کے لیے ہونا اگر اللہ کے لیے محبت ہونا تو بندہ جس کو جانے نہ جانے اس سے بھی محبت کرے ہر مسلمان سے محبت کرے سلام میں پہل کرے مسکرا کر ملے کیا ملاوٹ کرنے والا اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تھوڑے پیسوں کے لیے مسلمانوں کا مال چھین لینا لوگ کہتے زلزلے کیوں آ رہے ہیں مجھے بتاؤ نا پچھلی قوموں نے ایک گناہ کیا غرق کر دی گئی برباد کر دی گئی اور آج دوائیوں میں ملاوٹ ہو رہی ہے آج آج انسان کی غزائیوں میں ملاوٹ ہو رہی ہے ان لوگوں کو مرنا نہیں جو تھوڑے سککوں کے لیے انسان کی جان سے کھیل لیتے آج پسٹول دکھا کر کسی کا پرس کسی کا موبائل کسی کی تنخواہ چھیننے والا سوچتا نہیں کہ مجھے مرنا ہے ایک ڈاکو ہے چور ہے یقیناً وہ غلط کام کرتا ہے لیکن آج ہمارے کاروباری لوگوں نے کون سا صحیح کام کرنا شروع کر دی ہے جھوٹ بول کر مال بیچنا ہے دھوکہ دے کر قسمیں خواہ کر اپنے سعودے بیچ دینے کسی کے پیسے لینے ٹائم پر لوٹانے نہیں ہے سوچئے نا اللہ کے لیے محبت یہ ہے کہ اللہ کے ہر بندے سے محبت کی جائے خاص ہر مسلمان سے محبت کی جائے اگر واقعی قیامت میں امن و سکون چاہیے تو کبھی اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ پہنچانا مسلمانوں کا خیال رکھیں ایک آخری حدیث سنا کر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں تاکہ ریالائز ہو جائے کہ مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچاتے ہیں نا اپنے پڑوسیوں کو محلے والوں کو ساتھ کام کاج کرنے والوں کو اپنے غریب رشتہ داروں کو ملازمین کو سنو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من آذہ مسلمن فقط آذانی جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی ومن آذانی فقط آذاللہ جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی اب بتاؤ کدھر جائے گی بات گالیاں نکالنے والے جگڑا کرنے والے لڑائی کرنے والے روپ جمانے والے دھمکیاں دینے والے لوگ کہتے ہیں میری بڑی بات ہے مجھ سے کوئی بات نہیں کر سکتا میں پتاتا ہوں کون ہوں ہاں آج تم جتنا روپ جمانا ہے جمالو جتنا غرور کرنا ہے کرلو جتنا ظلم کرنا ہے کرلو زمینوں پر قبضے کرنے والے پیسے نہ دینے والے کہتے ہیں وصول کر سکتے ہو تو کرلو ایسے متقبرین ہوتے جو کہتے ہیں میرا جو بگاڑ رہا ہے بگاڑ لو ارے یہ غریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا مگر یہ غریب کی ہائے جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گی وہ انصاف کرنے والا ہے مظلوم کا ہاتھ اللہ دیتا ہے اور قیامت کے دن مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا ادھر مارے جاؤ گے خدا رہا ایسی زندگی گزارو اگر واقعی خوشنصیب بننا ہے تو ایسی زندگی گزارو کہ جب ہم دنیا سے جائیں نا تو سارے محلے والے سارے رشتہ دار سارے دوست مسجد کے نمازی ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ یا اللہ ایسا بندہ تھا ہمارا خیال رکھنے والا ملنصار محبت دینے والا اے اللہ اس کی مغفرت فرما دیں خوشنصیب وہ ہے کہ مرنے کے بعد جس کے جنازے میں لوگ ہو مرنے کے بعد جس کے لئے لوگ اس کے پیچھے دعائیں کریں اس سے بڑا بدرسیب کون ہے جس کے مرنے کے بعد لوگ کہیں کہ اچھا ہوا مر گیا جان چھوڑی اپنے بارے میں فیصلہ کر لیجئے تو ہے میرے بیچے اسلامی بھائیوں آج میں نے مختصر قرآن کی چند آیتوں کے ذریعے کچھ احادیث کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ خوشنصیب کون ہے فارچنٹ کون ہے اگر واقعی خوشنصیب بننا ہے تو اس کے لئے میں نے شروع میں کہا تھا میں آج ان خوشنصیبوں کے بارے میں بتاؤں گا جو میں اور آپ بھی بن سکتے ہیں بتاؤ بن سکتے ہیں نا عرب روپے نہیں کمانے اس کے لئے بڑی گاڑی نہیں لینے ہیں بڑا بنگلہ نہیں لینے ہیں اللہ کو رازی کرنا ہے اللہ کے حبیب کو رازی کرنا ہے اللہ کے بندوں کو رازی کرنا ہے انشاءاللہ آپ خوشنصیبوں میں شامل ہو جائیں گے اچھا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آخرت کی تیاری کریں گے تو دنیا کا کیا ہوگا مجھے بتاؤ دنیا کا مالک کون ہے بتاؤ نا دنیا کا مالک کون ہے رسک دینے والا کون ہے شہورت دینے والا کون ہے سکون دینے والا کون ہے بیماری دور کرنے والا کون ہے شفا دینے والا کون ہے تو میں اسی اللہ کو تو رازی کرنے کی بات کر رہا ہوں جب جس کا اللہ اس سے رازی ہو جائے گا اس کی رسک میں بھی برکت ہو جائے گی اس کی شہورت میں دنیا بھی اچھی ہو جائے گی کیونکہ وہ آخرت کا مالک تو ہے وہ دنیا کا بھی مالک ہے رحمان الدنیا والآخرہ اللہ کو راضی کرلو تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی ہمارا پرابلم یہ ہے ہم سب کو راضی کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر رہے ہیں تم رب کو راضی کرو اللہ سب کو راضی کر دے گا اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات اور یہ دعوت اسلامی کا پیغام ہے سبحان اللہ یہ ماحول اتنا پیارا ماحول ہے جو گویا پکڑ پکڑ کر ہر جمعیرات اشتماع میں آ جاؤ بھائی ہر ہفتے مدری مذاکرے میں آ جاؤ نمازیں پڑھ لو نماز کے بعد درس میں بیٹھ جاؤ مدرست المدینہ بالغان میں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ چلو ذرا گلی میں چلتے ہیں کسی کو نیکی کی دعوت دے دیتے ہیں کبھی کبھی آپ کو لگتا ہوگا کہ یار یہ اسلامی بھائی جب دیکھو پکڑ رہے ہوتے ہیں مجھے ایسا بھی پتا ہے کہ کچھ لوگ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے جس مسجد میں نہ درس ہوتا ہے کہتے ہیں نماز کے بعد درس میں بٹھائیں گے اللہ کے بندوں تمہیں جنت میں لے جانا چاہ رہے ہیں تمہارے نامہ اعمال میں تھوڑی اور نیکیاں ڈلوانا چاہ رہے ہیں تم انہی سے دور بھاگ رہے ہو نہیں میرے بیٹھ اسلامی بھائیوں اگر اللہ کو راضی کرنا ہے اگر واقعی کامیاب بننا ہے اگر خوش نصیب بننا ہے اگر جنت میں جانا ہے تو ایک طریقہ یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے اس کو اپنا لیجئے ہر جمعرات آئیے اللہ کے لیے آئیے اپنی آخرت کے لیے آئیے ہر جمعرات نیکیاں کما کر جائیے ہر جمعرات دعا کر کے جائیے سارے نیت کریں انشاءاللہ کمس کم بارہ جمعرات پابندی سے شرکت کریں گے انشاءاللہ ضرور آئیں آپ پابندی سے اسی طرح مدنی کافلے میں سفر کریں یہ مدنی کافلہ جنت میں جانے کی تیاری ہے نام آئی آمال میں ابھی آپ نے سنا نا چھوٹا ذرہ ذرہ برابر نیکی بھی وہ دیکھے گا مدنی کافلہ مل گیا تو تین دن میں ماشاءاللہ نیکیوں کا امبار لگ جائے گا تو نیت کریں انشاءاللہ پابندی سے مدنی کافلوں میں بھی سفر کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے آمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جہتا مجھے سرکار کرنے کا جانے نہ دیا